ہیلو دوستو اید وافیر سے آپ سب کو میری چینل پر خوش آمدید تو ابھی نوول کا پارنپر 27 سٹرائل کرتے ہیں بس اس سے زیادہ نظر انداز کرنے کے کوشش اس سے زیادہ نہ ہوئی تھی اس کے بار بار آنے والی کارت کو وہ اب نظر انداز نہ کرتا کہ تھی تب بھی کارل سی فرق کے فون کارٹ سے لگایا تھا اور ہودر سر تکیہ پر ڈال کر اصاب ڈیلے چھوڑ جو گئی تھی آنکھیں بند کالی تھی تانکے وہ اسے بات کرتے کرتے سو جے فرنا اسے آج رات نیند نہ آنی تھی والیکم اسلام کہاں خائب ہو جار میں کب سے مسکا رہا ہوں تمہیں سامیسلام کا جواب دے کر شروع ہو گیا تھا فائنلی دوپیر سے جو کارل اٹین کرنے کی اور اس کی آواز سننے کے کوشش میں تھا اب وہ پوری ہو گئے تھے سو رہی تھی میں رکھا سا اسے جواب جائے تھا اب ہو گئی نیند پوری آئی مین گیارم باجنی ہے نا اگر ابھی اٹھی ہو تو آپ تو نہیں سو گی نا شکین نا نہیں دوبارہ سننا ہے مجھے آپ بتائیں کس لئے فون کیا ہے وہ الٹا جواب دے گئی تھی وہ تو اس کی کال سننا بھی نہ چاہتی تھی لیکن دل کے ہاتھ تو مجبور ہو گئے تھے اوہ میں تو بھول ہوت گیا کہ میری بیوی کس قدر سوتی ہے اوہ گارڈ وہ ہنسا تھا میں مزاق نہیں کاری زامن اس کے اس طرح سے ہنسنے پر ہیم چھٹ سکے تھی کیا ہوا ہے ہمارے بیچ کبھی مزاق رہا ہے کیا جو میں مزاق کروں گا تم سے ہم وہی پھر رکھو میں فون مجھے کام ہے اس کا دل سامن کی بابا چور چور ہو گیا تھا کیسے طبیعتہ ہیا میں تو تھوڑا سا فنی اس لئے ہوا تھا کہ شاید تمہارا موٹ پہل جائے ماما نے بتایا مجھے کہ تم دوپیڑ میں بے ہوش ہو گئی تھی یار بتاؤ کیا ہوا مجھے پرشانی ہو رہی ہے دل بھی نہیں لگ رہا میرا وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا کچھ نہیں ہوا تھا مجھے اب ٹھیک ہوں میں دوپیڑ کی بات تھی دوپیڑ میں ہی ہتم ہو گئی تھی آنسو روکتی وہ سبر سے بولتی رو رہی ہو ہیا مائی لف کیا ہوا محسوس کروں میں تمہارے ساتھ ہوں اور بالکل تمہارے پاس اس کی حالت محسوس کرتا وہ بولا تھا وگر میں یہاں مر بھی جاتی ہوں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بہتر یہی ہے کہ مجھے کال کر کے میرا حال احوال پوچھ کر مجھے بار احسان کرنے کی کوشش مت کیا کریں نہیں یا مجھے صورت آپ کی فون کاس کی اور انفصول سی تسلیوں کی زامن کا اس طرح سے کہنا مزید بلالا کا تھا وہ جل کر رہے گئے تھے وہ کافی حد تک اس سے بدگمان ہو چکے تھے وہ اپنی تیز عوال پر قابو پاتے ہوئے خولے سے بولتے کمزوری کی وجہ سے اس کے آواز ہلکی ہلکی کپاہ رہے دیں جیسے زبردستی بات کر رہی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو تم پھر کس کی ضرورت ہے تمہیں کس طرح تم ہوش ہو جاؤ حیام کے کہے گئے لفظ اس سے کافی خودگرزی کا پتہ دے رہے تھے ریسٹ وارچ اٹارتے ہوئے تپے ہوئے لائچے میں بولا تھا اب اس فکر سے آزاد ہو چکی ہے کہ میں کس وجہ سے خوش ہوتی ہوں کس کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی فون کاز کی مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب محبت ہو رہی ہوتی ہے نا تو مقابل انسان سے دور رہنا محال ہو جاتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا حیام کو لگ رہا تھا کہ زامن اس سے دور جا رہا ہے جبکہ اس کے قریب ہوتے جا رہا تھے اس حیال کو سوچتے سوچتے وہ کافی کمزور ہوتے جا رہا تھے دوسری طرح زامن اس کی حالت اس کی سوچ فکر سے بلکل عزاس آتا تو پھر میں کس کو کاز میسج کروں کس کو اپنی محبت کا احساس لوں چاہتی کیا ہو وہ ضرورت ہو گیا تھا مجھ سے محبت کا احساس یا احساس دلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے میری بلا سے کس سے بھی اظہار کریں اس کی حب کی بیہات پاہ چکے تھے جو کہ زامن کی سمجھ سے باہر دی تو پھر تم مجھے میرا بیٹا جلدی سے دے دو تانکہ میں اپنی محبت کا احساس اور احساس صرف اسی سے کروں تم بھی سکون سے رہنا اور میں بھی اپنے بیٹے کو لے کر میں کراچی آ جاؤں گا وہ نہ جانے زی چھوڑ کر کیا بولنے لگا تھا سوچئے کبھی مت کہ میں اپنا بچہ دھنگی بھی کسی کو وہ میرے ساتھ رہے گا آئی سمجھ زامن کے سپاہ پر تو اسے حیرت ہوئی تھی حیرت کے مارے اس کی آنکھوں سے بہین نکلے تھے آنسو بہین نکلے تھے اس کا مرچائیوہ چیہرہ بھیکنے لگا تھا یار سیریس تھی میں کیا کبھی ایسا کار سکتا ہوں تم جیسا چاہو گی ویسے ہی ہوگا رونا تو باندھ کرو نا وہ پریشان ہوا تھا آپ تو وہاں جا کر یہ بھی بول گیا کہ آپ کے کوئی بیوی تھی مجھے بار بار بیوی کہہ کر احساس کیوں دلاتے تھے کہ ہم بیوی ہوں کسی کیوں آپ کیوں نہیں بولتے ہو بول گئے نا مجھے میں یاد نہیں آتی نا میں بات نہیں کروں کیا آپ سے وہ روتے ہوئے بولے تھے یار سوڑی بیوی میری بیوی سوڑی مجھے یاد نہیں رہا تھا میں جان رہا ہوں لیکن بیوی تو تم ہی ہونا وہ بیوی کو کیسے بول سکتا ہوں اور زیادہ یاد کروں گا نا تو پھر رہنا محال ہو جائے گا اس لئے ہر چیز پیلنس لے کر چل رہا ہوں مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میر جان وہ اسے شکوا کرتے ہوئے سے بہت اچھی لگی تھی مگر وہ اس کے سامنے اسہ شکوا کرتی تو اسے اچھی طرح پی محبت کا احساس لاتا کہ وہ اس کے لئے کتنی عزید ہے آپ کی ماں مجھے ڈانتی ہے یہاں کہ میں حیال نہیں رکھتی میں کیوں اپنے ساتھ برا کروں گی کوئی بھی یہاں میرا حیال نہیں کرتا میرا دل نہیں لگتا یہاں وہ ہیچکن سمیت روتے ہوئے بول تھے اوف رونا تو بند کرونا یار پلیس ماما کو میں ڈانت دوں گا آئی مین سمجھا دوں گا آپ ہی ان جیسے ہی ہیں جب مر جاؤں گی نا تب فکر ہوگی آپ کو یا جب آپ سے دور چلے جاؤں گی نا تب باغتے ہوئے آنا یہاں اور جب میں یہاں اسلامباد میں نہیں ہوں گی نا تب بھی آپ کراچی کو چھوڑ دیں گے وہ سورہ چرہ اور سورہ آنکھے لیے نہ جانے کیا اول فل بول رہے تھے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو ہموش ہو جاؤ میری یہاں جواب ہے تب ہی میں یہاں پر ہو تم سے دور آکھے کون سا میں خوش ہوتا ہوں ہر چیز کے پیچھے وجہ ہوتی ہے نا اگر تم پریکٹر نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ ہی رہتی اور اگر تمہیں میں یہاں لے بھی آؤں تو صبح آٹھ سے رات دس آٹھ تاکر تم رہن ہوگی اکیلی اس کنڈیشن میں میرے پیچھے تمہیں کچھ ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گا ہوتھ کو یا تمہیں سلی گرڈ نہ بنو تمہیں سپرانگ ہونا ہے اور تم کیوں مجھ سے بھاگ جاؤ گی یا کون تو میں مجھ سے دور لے کر جائے گا میں اب بھی زندہ ہوں تمہیں کوئی چھوپ بھی نہیں سکتا کوئی چھوپ بھی نہیں سکتا آئیس بات سمجھ میں تمہیں میری لعبہ کوئی چھوپ بھی نہیں سکتا اور جو کوئی ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نا تو وہ میں اسے زندہ نہیں چونوں گا وہ پہلے تھوڑا تھا جنونی لیجے میں بولا تھا لیکن پھر اپنا سبت ازمار کہ وہ محبت پڑھے لیجے میں گویا باتا مجھے ان سب ڈائیلاغز کے کچھ فرق نہیں پڑا سامین اللہ حافظ صبح مجھے جونی پہ جانا ہے اب میں فون رکھتی ہوں وہ لیجے میں بیزاری سمائے ہوئے بولی تھی جبکہ دوسری طرف سامین سن کبھی بڑک اٹھا تھا تمہیں میری محبت ڈائیلاغ لگ رہی ہے وہ چونکہ تھا جیسے اسے کرنٹ سا لگ گیا ہو جی اسے ڈرامے کے ڈائیلاغز لگ رہے ہیں وہ پر سکون لہجے میں بڑھتی وہ جو کب سے اس کا چین اسکون لے اڑھاوا تھا اس کا بھی حق بڑھتا تھا کہ اس کا سکون ہتم کریں ہائیام ڈسیس ٹو مچ وہ گصہ ہونے کے بعد جو ذبت کر کے بولا تھا جی ہاں ڈسیس ٹو مچ بہت وقت ہو گیا صبح مجھے اٹھا بھی ہے میری جان چھوڑے ہیں اب سونے تھے مجھے وہ مزید اس کو جلانے کے لیے اس کی نیند حرام کرنے کے لیے بے تکہ بولی تھی جسے سن کر زامن کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا گوڈ نائٹ وہ مزید کچھ بولے متذر بول کر چپ ہو گئے تھے جبکہ ہائیام پھون کا کٹ بھی نہ سکے تھی اسے بلکل بھی ناملوم تھا کہ وہ اس کی اتنی جلدی جان چھوڑ دے گا اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگے تھی جبکہ زامن سوفی پہ بیٹا صرف سوچنے کے علاوہ کچھ نہ کرتا تھا کافی در سوچنے کے بعد وہ اٹھا تھا اور کبر کی طرف بڑھ گیا تھا برہان کھانا وہ جیسے ہی بیٹ روم میں آیا ماریا کچھر سے کھانے کے ٹریس سے جا کر بیٹ روم میں لے کر آئی تھی آج گھر وہ ممول کے مطابق چاہ گھنٹے لیٹ آیا تھا تمہیں کس نے اجازت دیا میرے سامنی آنے کی چاہو یہاں سے وہ بینا اس کی طرف دیکھے ہوئے موبائل پر ٹائپنگ کرتا وہ بولا تھا تمہارے لیے کھانا لائی ہوں برہان میں نے بھی تمہارے انتظامیں کچھ نہیں کھایا ہے وہ دیمے لیچ میں بولتی کل رات کے بعد وہ کافی ہاتھ تک صبح میں ہلکان ہو جکی تھی کہ اب وہ کیا کرے تمہیں میرے لیے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں میرے لیے انتظام کرنے کی ضرورت ہے آپ اس بیٹ روم سے اپنی یہ شکل اور وجود لے کر دفع ہو جاؤ اور اب بھی بینا اس کی طرف دیکھے ہوئے بولا تھا جیسے اسے دیکھنے سے اس کا بھوزور ٹوٹ جائے گا لیکن برہان کھانا تو میں نے کہا نا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے اب وہ درشت لاجمہ بولا تھا اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ ماریا ڈرکر دو قدم پیچھے ہوتی اور کمرے سے منسلک سٹڈی ٹو میں چلی گئے تھے جاہل عورت وہ گسے سے کہتا ہوا دوبارہ کارل ملانے لگا تھا وہ کافی دیر سے زامن کو کارل ٹرائی کر رہا تھا لیکن مستقل گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا کہ زامن کا نمبر مصروف جارہا تھا صبح بات کال لوں گا جب وہ کارل سکراکرا کے تھاک چکا تو موبائل سائر ٹیپ پر راکر خصے ہی گویا ہوا تھا وہ بھی پیچ میں پھنس کر آئے گا تھا کچھ ملوم بھی ہوا تھا تو وہ پرشانت سے ہو گیا تھا کہ کس طرح وہ اس تک پہنچائے اگلے روز وسکون سے بیدار ہو کر اٹھے تھی لیکن اس کا سر شدید باری ہو رہا تھا رات کو زامن سے بات کرنے کے بعد وہ رونے میں مصروف ہو گئے تھی نیند اس کے آنکھوں سے کوچ سو دور تھی جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی تدبیر کے نیند کی گولی لے کر سوئے تھی اور اب اس کا سر کافی باری ہو رہا تھا اس کا جنیورسٹی جانے کا دل نہیں تھا لیکن وہ گھر میں رہا کر کمر میں بند ہو کر ازام کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی تانیہ بیگم کی باتیں سننا چاہتی تھی روزانہ کے یونی کے ممول کے مطابق وہ لیٹ اٹھی تھی اور اب اس کا اٹھا تھا گیارہ بجے یونی جانے کا تھا کمل ہٹا کر وہ بات لینے چلی گئے تھی بات لے کر جب وہ کمرے میں آئی تو ساڑھے دس بج رہے تھے ڈار پنگ کے ریدار پر وائٹ روسر پہنے وہ کافی حوپسرت لگے تھے اس کا کمزور جسنا اب تھوڑا تھوڑا پار چکا تھا ان دو مہینوں میں تانیہ بیگم نے اور بجیہ نے اس کا ہاتھ سا حیار رکھا تھا جس کے بعد وہ تھوڑی صحت مند ہو گئے تھے اس کا چیرہ بڑا بڑا حسا ہو گیا تھا وہ گلگل گار بار چکے تھے اپنے کاندے در آنکھ دوے بال اس نے پونی میں ایک قیاد کیے تھے اور بلیک کلٹ کی شال کاندھ پٹھالتے آنکوں میں کاجل اور لبو پر ڈرارک پنک شیٹ لگایا تھا کانوے پنک کی کلٹ کے ٹاپس پھین تھے جبکہ گلے میں بجیہ کا دیا ہوا لاکٹ وہ اتار کر ٹاپس کی میچنگ کی سیمپل سی چینڈ آ جوکے تھے تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ ہوت کو ذرا فریش محسوس کرتی وہ ابھی جان بوش کا تیار اس لیے ہوئی تھی تانکہ تانیہ بیگم اسے فریش دیکھ کر یونی جانے دے سکے ورنہ اس کے کل کی وجہ سے بلکل بھی نہ جانے دیتی پیاغ اٹھا کے وہ کمنے سے باہر آ گئے تھی اسے بلکل بھی جات نہ رہا تھا کہ وجہ نے اسے کیا کہا تھا ماما کیا وجہ گئی جب وہ ناشتہ کرا چکی تو بولی تھی ہاں آج آپ لیٹ اٹھئے نا وہ صبح ہی اپنے انکل کے ساتھ آفیس چلی گئے تھی وہ اس کو فریش فریش دیکھ کر مسکرہ تھی اب جنی کیا مجھے اکیلا جانا پڑے گا وہ مو لٹکائے بڑھ تھی بائی داوے آپ کو جنی کون جانے دی رہا ہے مس ہایا تانیا بیگم ہنسی تھی ماما آج مجھے پریزنٹیشن دینی ہے پیچھلے بیس دن سے اسائیمٹ ریڈی کر رہی ہے اب آپ میرا سمیسٹر فیل نہ کروائیں پلیز وہ آرام سے جھوٹ بول رہے تھے کال سے اسے بہت بڑی لگے تھی بلکہ آج کال اسے ہر کوئی بڑا لگنے لگا تھا وہ ہاسی چچڑی ہو گئے تھے لیکن آپ بول رہی ہیں کہ کال آپ کی طبیعت او بی پی کتنا ہتنا کھا تک لو ہو جکا تھا اگر کال دیر ہو جاتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ڈاکٹر پتا بھی ہے کیا کہہ رہی تھی ماما وہ کچھ بھی کہہ رہی ہوں لیکن میں آپ بلکہ ٹھیک ہوں میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں آپ سر پر ہاتھ رکھیں میرے اور اجازت دیں وہ چٹ گئے تھی ان کی بات پر ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا ماما میں اپنے بی بی کے ساتھ کیوں کچھ غلط کروں گی ہیار رکھ لوں گی اپنا آپ کیوں نہیں سمجھ رہی وہ شاید پہل دفعہ ان کے سامنے اتنی زبان کھول رہی تھی اچھا جائیں یہاں پر وہ بھی لاہر اسے اجازت دیتی بھی بولتی ان کی اجازت پر وہ فوراں بار کی طرف بڑی تھی کبکہ تانیا بیگم اس کو دیکھتی رہ گئے تھی الارم کی آواز سے اس کے آنکھ کھولی تھی موندی ہوئی آنکھیں کھولنے کے بعد اس نے پہلی نظر واقع لاکھ پر ڈالی تھی جہاں پر دست بجھ رہے تھے اوہ ابھی تو وقت ہے زامن بیپا لیٹاوہ سوچ کے خود سے ہی بولا تھا اس کی آنکھیں کھولی ہونے کے باوجود بانس ہی ہو رہے تھی آنکھوں میں لال دوڑے تھے جو کہ اس کے رات دیر تک جاگنے کی چکلی کھارتے حیام کو سوچتے سوچتے ہی نہ جانے کب رات اس کی آنکھ لگے تھی کالیہ تھا کہ حیام کے ساڑھے گلے شفیت دور کر دے گا وہ اس معاملے کو جتنا ہلکہ لے رہا تھا نا یہ اتنا ہی اس پر باری پڑھ رہا تھا حیام اس سمجھنے کے بجائے مسید بدگمان ہور تھی اور رشتے کے بیچ آئی ہوئی بدگمانیاں اسے برداشت نہ آتی مزید نہ سننے سوچنے کا ارادہ کر کے وہ کمل ہٹا کر اٹھتا تھا اور وائٹ برنین اور بلیک ٹروزر میں اس کا کسرتی بھی جسم کافی نمائیہ ہو رہا تھا تانکے بیر سے نیچے کر کے وہ دوپٹی کی کالی چپے اپنے سفید پاؤں میں راستنے کے بعد وہ سوفے پر رکھے گئے کپڑے جو اس نے رات کو ہی بسرار کالیے تھے کہ کیا پہنے ہیں کپڑے لے کر با باتروم کے جانب بڑھ گیا تھا بات لینے کے بعد بہت کم ہونے کے وجہ سے ناستے کا ارادہ تر کرتے بر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گا تھا اس کے مصبوت ہاتھ تیزے سے چل رہے تھے جلسے والوں کو سیٹ کیا تھا ریسن میں سے ڈسٹ واش پہن کر اس نکنظر خود کے سرابے بڑھ ڈالتے بلیک چینز پر بلیک خوف شلیفز کی ہی ٹی شٹ پہنے وہ ہنسوم لگ رہا تھا اس کا سفید رنگ کالے کربوں میں مزدی دوبڑ رہا تھا مسکراتے ہوئے وہ اب پرینگنس سپری کر رہا تھا کام کرتے ہوئے بھی وہ حیام کی بات رہے تھے اس کے ڈھوٹے ہوئے جملے سین میں آ رہے تھے اس کا تصور اپنے پاس کر کے ایک پر اسرامسکرات کے ساتھ اس کا گسے سے پھولا وچھرا گمان ہوا تھا ہائے میں اور میری مسئول بیوی پوف آیا تم مجھے پاغل کر دوگی تمہاری ناراض کی تمہارا ڈھوٹنا تمہارے گسے سے بڑے ہوئے شکوے تمہارا بات کرتے کرتے ڈھوٹ جانا کیسے مہت کا بچاؤں کا تمہارے اس شرح سے شیشے میں خود کو دیتا ہوا مستقل اسے سوچ رہا تھا ہونٹو پر حسیم اس کا ہر اس پاتھ کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ کس کا دہوش ہے وہ کتنا بیتاب ہے اسے ملنے کے لئے ہیر اپنی مکمل سیارک کا اتمنان کر کے اب وہ تیزی سے لجج اٹھاتا ہوا سر رنگ کی جاکٹ بالزو پر ڈال کر وہ موبائل اٹھاتا ہے راہ سے آپ موبائل وہ خاتمی لیتا ہے لیکن ابھی چاک کرنے کی بجائے وہ آگے بار جاتا ہے بسمت نے ایک سرپریس رکھا ہوا ہے ہیام آہستہ آہستہ اپنے قدموں کا آگے بڑھاتے ہوئے یونی میں ڈال ہوتی ہے پنگ کلر کے پرنٹریڈ سوٹ پہنے ہوئے اپنے وجود کے بلیک چاہتے ڈانکے بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھے سامنے ہی اس کی کلاس فیلو سیمبل جس سے اسے اتنی اچھی حاصی دوستی تو نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ تھی جس سے اکثر وہ اپنی پڑھائی کے معاملہ ڈسکس کھا لیتی ہے بیٹھی ہوئی نظر آئے تھے ہیام بھی اس کے طرف اپنے قدموں کو بڑھاتی ہے اور وہ بھی اس کو دیکھ لیتی ہے ہائے ہیام ہاو آر جو ہاو ڈیٹ یو کم زمل کی چاکتیوی آبواد اس کے کارنے میں پڑھتی ہائے میں ٹھیک تم سناو ہیام اسے جواب دیتی ہے آج کی کلاس کینسل ہو گئی ہے جب بھی میں یہاں پڑھوں وہ دونوں باتوں میں مشکول ہو جاتی ہیں ہیام صبح کے اس خوشگوار موسم میں خود کو بہت ہی فریش اور بہتر محسوس کر رہی ہوتی ہے برہان صبح صبح کمرے میں بیچانے سے ٹیل اڑھا ہوتا ہے ایک بار پھر وہ زامن کو فون کا سٹرائے کر رہا تھا لیکن اس کا پھل مستقل آف جا رہا تھا ابھی وہ برپر بیٹھتا ہی ہے کہ مالیہ کے آواز اس کے کھانے سے ٹکراتی ہے برہان ناشتہ مالیہ پھر سے کچھ ٹھیک کرنے کے کوشش میں کمرے میں داز ہوتی ہے اور برہان کے پاس آکر کہتی ہے برہان ناشتہ برہان اس کے آواز اور موجود کی کو اگنور پر اگنور کر رہا تھا تبکہ وہ بار بار اس کا سامنے آ رہی تھی اور محاطب کرنا وہ بالکل نہ بول رہی تھی وہ گصہ پیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ناشتے کے پری لے کر سائے پر رکھتا ہے آج اسے آپ کے چانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیتا ہے اس کے چھے پہ بلاگ کی سنجیدگی تھی اور ماریہ کو اپنے پاس کھڑا دے کر اسے صحت چیر ہوتی ہے لے لیا ناشتہ اب جاؤ یہاں سے برہان اسے کھا جانوال انداز میں دیکھتا ہے انداز ایسا تھا جیسا کہہ رہا ہو کہ اپنی شکل گم کرو برہان وہ مجھے ابھی اس کی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ برہان چلایا تھا جاؤ یہاں سے ماریہ اتنی زور سے کہتا اس کے پاس بیرپا بیٹھے سے اٹھ پیٹ جاتی ہے اور اسے دور کھڑی ہو جاتی ہے یہ تو زامر سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور پر سے ماریہ اسے مزید زید چکارتی ہے اس کے شکل دیکھنے کا بھی وہ روادار نہ تھا ماریہ نو لفٹ پاک وہاں سے چلی جاتی ہے ناشتے کی ٹرے میں رکھے ہوئے پراتھے کی بینی بینی اور سٹیم کی میک کی پلیئر دے کر وہ نہ چاہتے ہوئی بینیشتے کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے ویسے بھی راکہ وہ کچھ نہ کھا سکا تھا ٹینشن اتنی تھی کہ اسے سکرون ہی نہ مل رہا تھا اور رابہ کھانا دیکھا اس کی بھوک چمکے تھے کہیں اس لڑکی نے اس میں کچھ ملایا تو نہیں پراتھے کا نوالہ ترورکہ اس نے واپس رکھا تھا جو اپنی بہن جیسی کزن کے ساتھ اتنا کچھ کٹ ہتی ہے ایک غیر آدمی کے ساتھ مل سکتی ہے مجھے راستہ ہٹانے کے لیے نا جانے مجھے زہر سے ملاوا کچھ کھلانا نہ چاہتی ہو ویسے بھی کل سے وہ بابا برہان ناشتہ برہان کھانا برہان چائے کا ڈائی لاکس وال رہی ہے اس سے کہتا وہ ناشتہ پڑے کار چکا تھا وہ اس وقت اسلامباد ائرپور پر تھا آنکھوں پر گلاسس لکھائے ادھر سے ادھر وہ بے پر وہ اپنے موبائل پر جاگ رہا تھا رات کے بعد وہ موبائل یوز کر رہا تھا ہر آنے جانے والے کی نظر اس سے پلٹکا دیکھے تھی کیا میں آج اتنا تیار ہو گیا ہوں وہ لگی اتنا جازب لاکر رہا تھا کہ اس سے بڑکا اومس رہا تھا اپنے فون پر لاتدات آن نو نمبر سے مستقاس دیکھا اس کے مستقاس دیکھا اس کے مستقاس ایک دم رکی تھی اور وہ تھٹکا تھا کون ہے جو مجھے اتنا یاد کر رہا ہے وہ بھی راہ سے کچھ سوچ کر کیاپ کے تلاش میں چالتے ہوئے اس نور پر کال بیک کرتا ہے جسے دوسرے ہی بیپر محصول کیا جاتا ہے گویا اسی کا انتظار ہو ہیلو زامن میں برہان بات کر رہا ہوں پلیز کال کٹ نہیں کرنا مجھے تم سے حیام کے بارے میں بہت ہی ضروری بات کر نہیں ہے حیام کے نام اس کے چلتے چلتے قدم رکے تھے اپنی بیوی کا نام کسی دوسرے مرد کے زبان سے سن کر اس کے ماتے پر لکیریں پھیلتی حبردہ جو حیام کا نام اپنی زبان سے لیا دو منٹ ہے تمہارے پاس کہو کیا کہنا غصے سے کہتا ہوا احسان کرنے والے انداز میں کہتا ہے اس کے آواز تبیہ بھی ضرور تھی لیکن لہٰجہ ضرور سہا تھا برہان اسے شروع سے لے کر اب تک ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ غلط فہمی کا شکار ہوا تھا حیام سے پنشادی کے بعد سلمان کی ارادے بتاتا ہے اور زامن پلیز میری بات گھوڑ سے سنو تم حیام کے پاس جاؤ اسے ہترہ ہے سلمان سے اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے تمہاری ضرورت ہے اسے تم اس کے بہتری محافظ بانت ہوتی ہو تمہیں خوشیار رہنے کی ضرورت ہے مجھے جب سے اس کے بارے میں معلوم ہوئے جب سے تم سے رابطہ کرنے میں تو کو دو ہوں اپنا اور حیام کا حیار رکھنا برہان سے جتنا ہو سکا تھا اتنا اسے بابر کار دیا تھا برہان صاحب اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی حیام سے اتنا لاپروا ہوں تو بے فکر ایسا کچھ نہیں ہے وہ میری ذمہ دار ہی ہے اس پر رکھنے والی ہر بوڑی اور اچھی نظر کے بارے میں علم رکھتا ہوں بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بابر کروایا سی یو لیٹر انہا کہ ہاتھوں مجھبور ہو کا زامنے نے قرارا تھا جواب برہان کو دیا تھا کچھ تو بدلہ لینا تھا اسے بیوی کے طرف سے بات بوڑی کٹ کے وہ رابطہ منکتہ کار چکا تھا لیکن برہان کے سامنے وہ ڈروڑ سا ہو گیا تھا جبکہ اس کو پہنچانتا تھا چانتا تھا کہ وہ اچھا لڑکا ہے اس کے سامنے وہ صحت ہی رہنا چاہتا تھا برہان کی بات کو وہ بالکل ہلکہ نہ لے سکا تھا اس کے باتوں سے اس کے ماتے پر سوچ کی لکیریں ابری تھے زامن کے اس قدر سواک لہجے کو سن کر برہان کا دماغ گھوم گیا تھا کتنا مین شخص آجے میں کون تھا لے کر باگ رہا ہوں تمہاری بی بی کو جو اس قدر غرور کر رہی ہو یہ کیوں بھول گیا کہ میں نے چھوڑا تب یہ ہے وہ اس کے پاس آئی جاہر انسان کبھی کبھی تو نیکی بھی گلے پا جاتی ہے وہ زامن کے کال کے بعد گوسے سے کمرے میں ٹال رہا تھا تا بھی بیٹھ کے پاس پڑھوے تک کے پر کواہ پھون پا جھ اٹھا تھا فون کی آواز ان کا مارے ڈریس کی روم سے کمرے میں ڈال ہوئی تھی لیکن برہاں کا کمرے میں موجود دیکھ کر ادھم گھبرا آگئے تھی فون ایک بار بچتے بچتے بند ہو گیا تھا اس نے پھر سے برہاں کو دیکھا تھا جس کا چیرہ سر ہو رہا تھا برہاں نے اپنی نظر اس کی طرف سے پھیرے تھی اسی اس نام میں اس کا فون دوبارہ بچنے لگا تھا ریسیف جور کال کانڈلی بار بچتے فون کو دیکھا برہاں اس پر دارا تھا وہ پہلے گھسے میں تھا اور مارے کے شکل اسے مسید گھسا دلا گیا تھی چیپکہ فون کی رنگز بیل اس کے سر میں درد کر رہا تھا اس کے آواز ان کو جلدی سے بیڑھ کے طرف بھاگ گیا تھی لیکن فون پر جگمگاتا وہ نمبر دیکھا تو ایک دم سے اس کے توتے اڑ گیا تھے فون اس کے ہاتھ سے اچھر کا برپر گرہ تھا اور برہاں کے نظر سے یہ مند سے چھپا نہ رہا تھا مارے کے چھے پر پھیلتا وہ خوف دیکھا اس کے قریب آئے تھا اور فون اپنے ہاتھ میں لیا تھا کیا ہوا رسیب کیوں فون پر جگمگاتا وہ نام دیکھا وہ بولتے بولتے رکھا تھا اس کی بات زبان میں ہی رہا گئے تھی what is this ماریا وہ ایک دم ہج سے پار ہوا تھا مجھے کی کچھ نہیں بتا برہاں اس کے زبان کو جیسے تلہ لگ گیا تھا ماریا نے فون پر کال کرنے والے شرس کو کوسا تھا کہاں پھنس گئی ہوں میں بات کروں گی تم اور اگر نہیں کی تو میں تمہیں ابھی زندہ جہاں سے اس کمرے میں ہتم کر دوں گا اس کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں دپوش گیا وہ گسے سے بولتا تھا اور ماریا نے بامشکل گردن ہاں میں ہلائے تھی فون پر آنے والے ورس اب کال سلمان کے تھی ہیلو برہاں نے پون سپیکر پر کیا تھا اور اپنے ہاتھ میں رکھا تھا جبکہ ماریا برہاں کی آنکھوں کے اشارے سے بامشکل ہیلو ہی بول پائے تھے ماریا سوچا تھا کہ تمہیں پھر پرشان کروں گا اور تمہاری زندگی اجیرنر کر دوں گا لیکن پھر وہی سب یار آ گیا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا تمہاری ایک گلتی کے بیچے میں وہ سب کچھ نہ بول سکا تھا بڑھا تمہاری شورب کا میں نے جو بتایا ہے اس کے لئے مجھے معاف نہ بھی کرو تھا ہیرہ اتنا تو میرا حق بنتا ہے ہیر آہر تم نے مجھے زچ ہی اتنا کر کے رکھ دیا تھا وہ کہاتے ہیں نا کہ لڑکیوں کا ہمیشہ نیچہ ہو کر چلنا چاہیے لیکن تم اس وقت سے میرے ساتھ پر چاہ رہے دے کہا تھا نا کہ حیام کو لے کر یورپ جا رہا ہوں آج رات کی فلیر سے فائنلی میں اپنی زندگی شروع کروں گا آج راہ سے ہی تھانکس ماریا وہ ایک ہی ٹوڑ میں آجسہ سا بلتا چلا گیا تھا جبکہ ماریا آنکھیں باند کی ہوئے اس بہت ہی مشکل سے سنا تھا اور دوسرے برہان کی آنکھیں حیرت سے پھر تھی حیام کی در ہے برہان نے تل سے مارے کا کاندہ ہلایا تھا اور مارے کے کان میں اتنی آجسہ سے کہا تھا کہ وہ صرف وہی سن سکے تھی سلمان حیام تمہارے پاس آگئی ہے کیا کس طرح سے اپروش کیا ہے اسے good luck for your future برہان کی سر آنکھوں سے گھبرا اس نے اشارت میں کہے گئے لپسوں کو بول سکے تھے ہاں وہ کچھ دیر میں میرے پاس ہی ہوگی تم جانتے ہونا اس کا شور بہت زیادہ تیز ہے کیا کیا ہے اب تم نے وہ مزید بولے تھی میں پک کروا رہا ہوں اگلے کچھ لمحوں میں حیامکس کی جنی سے اور تم جانتے ہونا کہ میں کتنا شاتر ہوں وہ ہنسہ تھا اچھا میں فرم رکھتا ہوں اب کل ڈسکنیکٹ ہو گئے تھی اور برانے ہمارے کا پکڑا بازو چھوڑا تھا اور اسے بیر پر دکھا دیا تھا کیا تھا یہ ساماریا تم اسے بابا جھوٹ کہتی رہتی ہو دو رات پہلے ہی میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور تم سچی ہو شکریہ کہ میں تمہارا یقین نہ کر سکا تمہارا اس حسین شکل کے پچھے تمہارا برا روپ ہے تمہارا اسے ماریا سے گنن آ رہی تھی مزید وہ جانے کے لئے اس کا ورس اپ آن کا جکا تھا سمان کی چیٹ ٹوڑنے کے بعد اب وہ چیٹ پا رہا تھا ماریا ایک دم اس جگر کا اس کے پاس ہے تھی بران اور کچھ نہیں کرو وہ اسے مرا موبیل چپٹ رہتی لیکن برانے اپنا ہاتھ ہوا میں کیا تھا شکریہ ماریا دیکھیں تو مجھے اگر اتنا ہی ڈاٹھا تھا کیوں سیو ہے سب ہیام کی ڈیرو بیج گئی دیگر عجیب ذاویو میں پکچر دیکھا اس کا ذہن آج سے تین مہینے پہلے اپنی برات کی رات کو یاد دلائیا گیا تھا اس کے دماغ کا میٹر تو تب گھنبا تھا جب سلمان کے طرف سے واپس آئی ہوئی ہیام اور سلمان کی پکچر اس کے سامنے تھی ماریا اس کے آنکے شرم سے جو گئے تھی اتنی غرض چیزیں ماریا تم کیا سچ میں میری کزنو تم ہمارا ہون تو نہیں ہو ستی وہ اس سے دو قدم پیچھے کھڑا ہوا تھا برہان سوری میں نے بڑوسہ کرو میرا وہ ڈرٹے ڈرٹے اس کے پاس آئی تھی وہ گسے سے اس کا ہاتھ تھا ہم کا بیٹروم سے باہر لے کر آئی تھا اسی نیو سے کھانچتا ہوا برائنٹ روم سے بیٹرونے گیر کی طرف لے گا گیا تھا میں اپنے گھر سے اپنی زندگی سے اس رشتے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ازاد کرتا ہوں تمہیں تلاہ دیتا ہوں تلاہ دیتا ہوں تلاہ دیتا ہوں اس کا ہاتھ کارٹ پوش میں چھوڑ کر اپنے ہوش حواس میں بولا تھا برہان ماریا چلائے تھی جبکہ عرضو بیگم جو تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا تھا اس کے قدم دروازے پہ ہی ڈھاڑ گیا تھا اپنے بیٹے کی اس حرکت کو سن کر وہ تو بھی ہوش ہونے کیا ہوتی برہان کیا کیا ہے تم نے عرضو بیگم حیات کی ذاتی سے بولتی ماما یہ اسی لائق تھی اس کو یہاں سے باہر کر دے پر نہ میں باہر چلا جاؤں گا وہ اٹھے قدموں گھر کے اندل کی طرح بڑا تھا جبکہ عرضو بیگم آپ ماریا کے بولنے کے انتظار میں تھی